اسلام علیکم بارش کا نیا مغربی نظام اس وقت پاکستان کے شمال مغربی علاقوں کے قریب پہنچ چکا ہے جبکہ اس کا سرکولیشن سینٹرل پنجاب پر بن چکا ہے اس سرکولیشن پہلے بھی موجود تھا اب ایک ٹرف لائن جو ہے اس سرکولیشن سے خلیج بنگال تک بنی ہوئی ہے جس سے نم علود ہوایں بھرپور شدت کے ساتھ اس سرکولیشن کو مدد فرام کریں گی اس وقت تقریباً نو سو اکانوے ملی بات تک یہاں تک جو ہے لو پریشر ایریا بنا ہوا ہے اگر یہ لو پریشر ایریا کسی سمندری سطح پر ہوتا تو یہ کم از کم سمندری طوفان ضرور بن چکا ہوتا لیکن یہ خشکی پر موجود ہے کوئی خاطر خانمی میسر نہیں ہے اس سسٹم کو تو کوئی زیادہ تر علاقوں میں بارش کا سبب نہیں بنے گا تاہم آج سے اس سسٹم کے اثرات سے کوئی سلیمان کوئی سفید اور کوئی کیر تھر پر بھی بادل بننے کے امکانات دوپہر سے شامرات کے دوران موجود ہیں جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بن سکتی ہے بہاورپور ملتان ویہاڑی لودراں پورے والا مزفرگڑ خانے وال جھنگ ان علاقوں میں بھی دوپہر کے بعد کچھ امید ہے کہ بادل ایکتے ہو سکتے ہیں جو آنڈی اور گلت چمک کے ساتھ بکری بکری بارش کا سبب بن سکتے ہیں تاہم جو شمال علاقوں میں بارش کا امکان ہے زیادہ تر مقامات پر وہ کل سموار سے منگل کے دوران رہے گا آج بھی خیبر پختونخواہ کے شمال علاقوں میں جس میں وزیرستان بنیر کوئستان شانگلہ دیر در آدم خیل یہ علاقے شامل ہیں معلم جببہ ناران کاغان ترخم پارچنار وادی پشاور کے علاقے شامل ہیں علاقوں میں آج بھی دوپاہر کے بعد بادل ایکٹیو ہو سکتے ہیں جو آنڈی اور بارش کے ساتھ بکری بکری بارش کا سبب بن سکتے ہیں گلگت بکتستان کشمیر کے بھی مختلف علاقوں میں آج بھی بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بن جائیں گے یہ سرکولیشن جو ہے اس وقت یہاں پر بنا ہوا ہے یہ سرکولیشن مزید ایکٹیو ہوگا تو کل امید ہے کہ کل سموار اور منگل کے دوران کشمیر شمال مشن کی پنجاب میں لاہور ناروال شکرگڑ پسور زفروال مرید کے سیالکوٹ جہنم پند تازن خان گجرات گجرانوالہ فیصل آباد سہیوال کے کچھ علاقے شامل ہیں اسلام آباد راول پنڈی مری اٹک چکوال کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں گہرے بادل بننے گرچ ماک اور آنڈی کے ساتھ بارش کے امکانات موجود رہیں گے آنڈھی کے رفتار ستر سے نوے کلومیٹر فی گھنٹہ تک بھی باز علاقوں میں رہ سکتی ہے اور بارش کی مقدار شمال مشن کی پنجاب میں پچاس میلی میٹر یا اس سے زیادہ بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے امید ہے کہ ایک ہی راؤنڈ میں اچھی خاصی بارش دیکھنے کو مل جائے لاہور میں کافی عرصے کے بعد بارش دیکھنے کو ملے گی لیکن اس سرکولیشن کے سبب جو جنوبی علاقے ہوں گے ان علاقوں میں خوشکہ ہوں کا راج رہے گا تو ان علاقوں میں بادل تو ڈیویلپ ہو سکتے ہیں جس میں جھنگ بہاول نگر مریہاڑی لودھران یہ علاقے شاملی علاقوں میں بادل تو دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن یہاں پر کسی تیز بارش کا امکان موجود نہیں ہوگا بہاول پور سمیت جنوبی علاقوں میں موسم خوشک رہے گا کراچیس میں سندھ کے اکثر علاقوں میں فیلہر کسی بھی خاطرخواہ بارش کا امکان موجود نہیں ہے آج کوئی کیر تھر پر ڈیویلپمنٹ کے سبب چند علاقوں میں ریم جھنبونہ باندھی ہو سکتی ہے بلوچستان کے بھی اکثر مقامات پر فیلہر موسم خوشک رہے گا تامبار خان کولو زیارت اور آس پاس کے علاقوں میں آج لوکل ایکٹیویٹی کے امکانات موجود رہیں گے پشاور کے آس پاس علاقوں میں اگلے دو دنوں کے دوران بارش کے امکانات موجود ہیں گلگر بلوچستان اور کشمیر میں بھی امید ہے کہ اگلے دو دنوں کے دوران کافی اچھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی جس کی وجہ سے پاکستان کے ڈیمو اور دریاؤں میں پانے کی صورتحال کچھ بہتر ہوگی اور آنے والے دنوں میں بھی ایک اور سسٹم اثر انداز ہونے کا امکانات موجود ہیں جو ستائج سے تیس مائی کے دوران اثر انداز ہوگا اور ایک اور سسٹم جو جون کے پہلے ہفتے میں ہمیں امید ہے کہ پاکستان کو متاثر کرے گا جس میں غیبر پکونخواہ پنجاب کے اکثر علاقے گلگر بلوچستان اور کشمیر کے علاقوں میں بھی بارش دیکھنے کو ملے گی تاہم سندھ اور بلوچستان کے اکثر علاقوں میں فیلحاد اگلے پندرہ دنوں کے دوران بھی کو خاطر خاص سسٹم اثر انداز ہوتا نظر نہیں آ رہا